موسیقی یارو غلط بلتے ہیں یہ بات کون کرتا ہے یہ کام غلط ہے غلط ہے غلط ہے میں جتنی لوگوں جانتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو اچھا کام نا اللہ باقی وسیلہ بناتا ہے کام کرانے کے لیے اللہ باقی وسیلہ بنا رہے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ نا جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے وہ صرف باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ان کا کام اسے باتیں کر رہے ہیں اور غلط کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پرموٹ نہ کریں ہوں جو ان کے ہیلپ کر سکیں جس صورت میں بھی کر سکیں کسی سے پیسے سے کر رہے ہیں کھانے سے کر رہے ہیں چیزوں سے کر رہے ہیں یا بیزی کسی کی مورل ہی آپ ہیلپ کر رہے ہیں چاہے کسی کو زبان سے آپ پیار محبت سے بات کر لیں یہ بھی ایک پیار ہے جو کر سکتے کریں وہ لوگوں کے لئے کریں انسانیت کے لئے کریں گفشپ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باہبر رہ سکتے ہیں میں ہوں آیان اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں گفشپ اوفیشل ٹی وی رمضان المبارک کی آمد آمد اور سہروں افتار کروانے کے لوگ اور بیلہ فرقہ کے کون یہ شخص ہے ہر سال سلیم آیا کہ ہر سال یہ شخص افتار کروا رہا ہوتا ہے ان سے پوشیں گے کہ کیا بجا ہے کیوں کرواتے ہیں کون آپ کو فن کر رہا ہے کیونکہ مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جی ڈی سی کے کچھ دستر گھان اور افتار کروایا جاتا ہے یہ مجھے بتائے کیا بجا ہے کیا بجا ہے کیوں کروا رہے ہیں کیونکہ مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے تھے کچھ فنڈ وغیرہ کی ذریعے میں آپ یہ افتار لگاتے ہیں میں نہیں فنڈ کے لیے نہیں کرتے یہ ہم اپنے پاکٹ سے کرتے ہیں اور زگاہت پترے کا پیسہ نہیں ہوتا اس کے اندر ہم اپنے ذاتی پیسے سے کرتے ہیں گنتی کے چند لوگ ہیں جو ہم میں سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں لگانے کا مصد یہ ہے کہ کراچی کی رمضان میں ویسے بھی کہہ کرتے ہیں جو ہے نا آپ کو دستخان لگانا چاہیے روزہ داروں کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اپنے دستخان کو خوشادہ کریں تو ہم اس کو خوشادہ کرتے ہیں دستخان کو اپنے زیادہ زیادہ لوگوں کھلانے کی کچھ کرتے ہیں اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں میاری کھانا اور اللہ پاک کو راجی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرجیہ اللہ میں نے یا دیا تو آپ نے دیا شکر مرو denominator میں اس چیز میں نہیں جاتا کہ کون کیا کر رہا ہے ہر آدمی کو اپنے اس کےlai کام کرنا چاہیے ہم اپنے اسے اگام کریں کسی پر تنقید نہ کریں تو کیا دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں سے افتار کر کے جا رہے ہیں فیلی ہماراں کین سو چار سو لوگ ہوتے ہیں تو آج کچن میں کیا موچ آج کچن میں چلیں گے آج کچن میں تو کیا کہنا چاہیں گے ان حضرات کو جو مقید حضرات آج جو ہے آج کا جدی تحانی ہے ان کے طرف سے اور انہوں نے جو نا بیپ کلاو بنوانا ہے آج کیا افتاری میں کروائے جا رہے ہیں امارت پر ریگولر تین سو چار سو افراد گیا جاتے ہیں آج کی فلاو بنوانا ہے پیسکرین آج کھا کے دیکھیں گے آپ کو مزا آ جائے گا ان حضرات کے لیے بتائیں جو شوشل میڈیا میں بیٹھ کر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تنقید نہیں کرنا چاہیے کام کرو کرایشی کو کام کے لوگوں کی ضرورت ہے کام کرو تنقید نہیں کرو جو لوگ بیٹھ کے شوشل میڈ پر تنقید کرتے ہیں آپ کیا تمجھتے ہیں زفر عباس کو جو تنقید کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں جو لوگ بھی زفر عباس کو تنقید کر رہے ہیں وہ اپنی ریڈنگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ یہی سوچیں گے کہ ہمیں شاہن فاؤنڈیشن کے چیریمان زفر عباس سے بھی فنڈ لی رہے ہیں میں زفر عباس سے کوئی فنڈ لی رہا ہے زفر عباس اپنے سے کام کر رہے ہیں زفر عباس کو اللہم یعنی اپنا وسیلہ بنایا ہوا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں بچھوڑ دیں وہ جانے اور ان کا رب جانے میں چکر میں پڑھوں نہیں کیا غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں اس شاعر کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انجوز کھولنے کے لئے ایک دکان کھول لیتے ہیں لوگ کماتے کم ہے مطلب لوگوں کے اوپر بیس پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں باقی پوکٹ مندی کو چلے ہیں دیکھیں لوگ کرتے ہوں گے مجھے نہیں پتا ہم تو نہیں کرتے لوگ کرتے ہوں گے مگر میں نے جو لوگ دیکھیں اب تک کام کرتے ہیں اچھے لوگ دیکھیں کام کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے بتایا ہے مجھے اور رمضان کے علاوہ ہمیں شاہن فاؤنڈیشن کا مین مقصد کیا اور کیا کرتے ہیں اپلے سرجانی ٹاؤن میں سو بچوں کو پڑھا رہے ہیں مدرسے کھولنے جا رہے ہیں ایمبولنس ہماری ایک چلے ہی ہے برشی پہ کام کریں گے سکول بنائیں گے بچوں تعلیم دیں گے بچوں سنکن کے لئے ایک تعلیم کیا دیکھ کر نکالا ہے یہ سب کیا کرنے جائیں گے کیونکہ مختلف جگہ میں تو ہے یہ ساری دنیا میں ہم ہر جگہ پر ہے لوگ کام کرتے ہیں مگر اللہ میانا دل میں ڈالتا ہے کہ اپنے شہر کے لئے کچھ کرنا ہے ہم نے اپنے لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے جو کام حکمرانوں نے کرنا تھا وہ کام ہم نہیں کر رہے تو ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے لوگ یہ کہنا ہے کہ انجیوز کھولنے کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیکگراؤن میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہماری بزنی سے مگر وہ فن کے پیسے سے چل رہے ہوتے ہیں یارو غلط بلتے ہیں یہ بات کون کرتا ہے یہ کام کافی لوگ غلط ہے غلط ہے میں جتنے لوگوں جانتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو اچھا کام اللہ بغ Wide B winners بناتا ہے کام کرانے کے لئے اللہ بغевой بنا so they can do k incident اگر یہ باتے کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے وہ صورت这样 میڈیا پر بیٹھے ان کا کام وہ صورت بات or غلط کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پرموٹ نہ کرائیں کیا کہنا چاہیں گے وہن لوگوں جو آپ کی دسترت خان پر تابون کرنا چاہ رہے کیا نمبر ہے کیا کونٹیک نمبر ہے ہمارا کونٹیک نمبر ہمارے شوشل میڈیا پر چل جائے ہمیں شاہین کونٹیشن کے پیج پر جائیں وہاں جائس کی ایسی پیسہ ہمارا ایکاؤنڈ نمبر ہے انجیو کا اس پر ڈونیٹ کریں پیسے نہیں دینا جاتے کھانا لینا چاہتے ہیں ایک دن پہلے رابطہ کلنے بتا دیا ہمارے لوگوں کھانا لی کریں گے موسٹ ویلکم اپنے ہاتھوں سے کھلائیں آکے ہمیں پیسہ نہیں چاہی موسٹ ویلکم اپنے سامنے کھلائیں جیسے آپ آج بھی لوگ آئے رہے ہیں تو لوگ آتے ہیں اپنے ساتھ اپنے ہاتھ سے سرف کریں اچھا ہے سرف بھی کریں ہمیں صرف ڈونیشن نہیں چاہیے سوشل میڈیا بھی چاہیے جو کام کریں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا میں ایک ٹرولنگ چل لی ہے زفر عباس جی ڈی سی کہ شیطر مرک کھلا لیا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا میسیج دینے چاہیں گے ان حضرات کے لیے جو سوشل میڈیا میں تنکت کرتا ہے اب یہ ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی اس کے اوپر جواب دینا بھا آج تک تو ہم نے نہیں سنا تھا کہ شیطر مرک میں پھر پروبلم ہے سبھی لوگ کھا رہے تھے اچانکی پروبلم آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پروبلم تو نہیں ہے میں تو نہیں سمجھتا میرا پورشنل اپنی ہے مگر یہ کہنے تھا کہ فروڈ میں تو ہم بائی کائٹ کر لیں گا مگر تیس ہزار والی شیطر مرک کو وہ دیڑ لاغ روپے کا لیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اس میں تو لوگ کتنکت کی جا رہی ہے نا زفر عباس کے بارے میں کہ انجیو سوالے کے پاس پیسے اتنے کہاں سے آ رہے ہیں اربوروں کا کہاں سے کھلا رہے ہیں کیا بچائے ہیں پروبلم تو ہے لیکن اس کا جواب دینا کیمرا کے سامنے صحیح نہیں ہے پروبلم تو ہے پھر بس لاز میں کیا میسیج جائیں گے بس لاز میں میسیج یہ ہے کہ سب اپنے 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 اصحاب کے مطابق جو کر سکے رمضان کے حوالے سے اور رمضان کے علاوہ بھی لوگوں کے لئے جو کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں سب کھانے پر نہیں کیش کی طورت میں تپڑے کی صورت میں جیسے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کریں بس ہمارے طرف سے کریں کسی اور کی طرف سے کریں لیکن ہیلپ کریں بس آپ کی کچھ اچھ کیا لگا ہے آج آج یہ اپلاو ہے سجور ہے شرمت ہے کسی طرح سے آپ اس طرف آئے تو دیکھیں وہاں سارے لائن سے لوگ بیٹھے ہوئے اور ماشاءاللہ چھے کھانتے ہیں ہم میں شاہین پاؤنڈشن کے دستر خان میں لوگ ریگولر کی تدار میں کتنے لوگ کھا کے جاتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اور جب وہ خوشی دیکھتے ہیں ان کے چہرے میں کیا فکر کر رہے ہوتا ہے کیسے آپ فیل کر رہے ہیں فکر تو میں نہیں کہوں گا اس کے اندر جتنے لوگ اپنی طور پر کھا سکیں وہ اچھا ہے لیکن لوگ اس وقت حالات بہت عجیب سے ہیں ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں لیڈیز بھی آتی ہیں لیڈیز بھی لائن میں لگی رہی ہوتی ہیں ساتھ بیٹھ کے کھا رہی ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ لے بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لئے تو یہ ہے کہ لوگوں کا چلیں جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہی کوشش کر رہے ہیں کم اچھا کھانا کھا لیں بہت سے لوگوں کو تو کھانا بھی بیسٹر نہیں ہے تو ایک اچھا کھانا جیسے آج ہے کوشش لوگوں کو نہیں ملتا کم اچھا کھانا چلیں بریانی یا جو بھی کچھ ہے اس صورت میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں